بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد اکرام کاشف فارمنگ ہاؤس ون سے ہمارے پاس لاہور شہر سے آئے ہوئے مہمان ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی جی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فول نگر سے رہنے والا ہوں اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا یہ لاہور کام کرتا ہے لاہور سے آئے ہیں اور میں فول نگر سے آیا ہوں ماشاءاللہ قریباً چھے ماہ ہو چکے ہیں ساتھ ماہ اس حدارے کے ساتھ اسلام علیکم کاشف بھائی کی آل چالے ٹھیک تھا کاشف بھائی ہے پانچ چوچے نکلے نا ساڑے ٹھیک ہے دو آنڈے ساڑے خراب ہو گئے نا پانچ چوچے نکلے نا ساڑے ایساڑے تصویر بھائی پانچ چوچے نکلے نا ماشاءاللہ ایساڑے تصویر بھائی ہے پہلے چھوڑا چوزہ لے کے گئے تھے دو تین دفعہ چار دفعہ اور آج الحمدللہ یہ بڑی مرگی لے کر جا رہے ہیں تو ان سے جو ہے بات تو ہو چکی ہے تو انشاءاللہ چوزہ ان کو واپس دیں گے جی کاری صاحب آپ نے کہا کہ آپ پہلے چوزہ لیتے رہے ہو آپ پانچ چی مہینے سے آپ کام کر رہے ہو کیا ان پانچ چی مہینے میں کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ کاشف فارمی نے چوزہ لینے سے انکار کیا ہو نہیں نہیں الحمدللہ اسی وقت پیسے جو ہے نا انہوں نے دیئے ہیں اور پچھلے دنوں میں ہم چوزے واپس کار کے گئے تھے اور رسید انہوں نے دیئے ہیں اور تقریباً وہ اٹھائی تاریخ کی رسید تھی تو دو تین دن لیٹ ہو گئے کیا وہ ہماری طرف سے لیٹ ہوا یا خود لیٹ ہو گئے تھے ہم خود لیٹ ہوئے تھے لیکن انہوں نے بھائیوں نے فون کیا ہے اور دو تین دن بعد بھائی چھوٹا ہے وہ پیسے وصول کر کے گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہم عبادہ کرتے ہیں پھورا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک تھا آج آپ یہ تین ٹرائو لے کے جا رہے ہیں ایسے ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے سے مطمئن ہو آگے آپ سے چودہ خریدنے کے مجاز ہیں برڈز واپسی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ برڈز کی واپسی نہیں ہے چودہ خریدنے کے مجاز ہیں وہ ہم لیں گے ایسے ہی ہے جانور جو آپ کو پیک کر کے دیئے کیا وہ تندرست نہیں تھے آپ کو دکھا کے پیک کیے مرضی سے تو نہیں کسی نے پیک کیا جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ تبدیل کر کے دیا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی پریشانی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو بس یہ ٹھیک ہے جو آپ نے بتا دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر چیز پہلے بھی معلومات ہے آپ سے الحمدللہ ہماری بھی دعائیں ہیں اور آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی اور ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے ہیں جزاک اللہ وآسان الجزا جزاکم الخیر اللہ پاک ان کی کاروبار میں اتنی وسطیں برکتیں عطا فرمائے کہ جتنا انہوں نے سوچا بھی نہ ہو کیونکہ اللہ سے مانگتے ہیں وہ دینے والی ذات واحد ذات ہے جو دے کے جتلاتا نہیں اپنے عزیز و کارب رشتہ دار جسے بھی ایک پائی بھی مانگو گے تو سو دفعہ تانہ دے گا لیکن میرے مالکی واحد ذات جو دے بار بار دے کتائیوں کے بار بار ماف کرے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اسے مانگ جس کو دینا نہ پڑے اور دینے والی ذات واحد اللہ کی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان گنگیوں میں اتنی وسطیں دے اتنی وسطیں رزق برکتیں دے کہ اللہ پاک ان کے بچوں کے نصیب میں بہت زیادہ رزق کرے ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ جانور ان کو دے دیئے ہیں ان سے صرف چودہ لیں گے چودہ لیں گے ایک ہزار روپے کا اور چودے کی واپسی ہماری گرنٹی ہے کہ ہم چودہ ہی لیں گے ان کو ساتھ ایک بیٹر دینا ہے کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ چودہ نکالنے کے لئے مشین بھی آپ کو دی جائے گی ایسی ہے اکای صاحب جی جی بالکل تو اس وقت یہ سیٹ لے کے جا رہے ہیں تین اسی طرح یہ پروجیکٹ ہم نے چلایا تھا کہ چھوٹے گھرانوں میں چھوٹے لیول پر کام شروع کرنے کے لیے جو لوگ لاکھوں روپیہ نہیں خرچ کر سکتے ایک لاکھ میں دو سیٹ لے گیا اس کا مطلب ہے چالیس بچے تو کم از کم آئیں گے چالیس بچوں کا مطلب چالیس ہزار روپے پر منت تیس ہزار روپے بارہ گھنٹے ڈیوٹی دیا کہ میرا بھائی کماتا ہے مجھے میرے بھائی نے بتایا تھا ساری ملازمت جیسے کرتا ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ چالیس ہزار گھر سے کمائے گا تیس ہزار یہاں سہیں گے ستر ہزار ہو جائے گا اللہ پاک ان کے گھر کا کچن نظام بہت اشیطرہ سے چلائے گا انشاءاللہ تو یہ دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں آپ ان کی جگہ ہوتے تو یہ دعا کرتے آپ ان کی جگہ نہیں ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں کل آپ ان کی جگہ آئیں گے یہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو دھیر ساری دعاوں کی ضرورت ہے اپنی نیک تمناہوں نیک آئیشات میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس کسٹمر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ